بھی کبھی تحقیقات نہیں کرتے گھر بیٹھے بیٹھے تفسر کرتے ہیں لیکن میرا یہ سوال کہ ٹیلی ویئن ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا لوڈ شیڈنگ آپ کا میسیج کیسے پہنچے گا ہرے کے پاس جنریٹر بھی نہیں ہے ٹیلی ویجن تو خیر سب سے اچھا میڈیم ہے یہ دنیا میں ہمارا چوڑا ہے امریکہ کی 90% الیکشن ٹی وی پہ ہوتی ہے لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے ٹیلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کی بات کیسے پہنچے گی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ آج کل کے زمانے میں جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں دیہاتوں میں خاص طور پر بجلی کبھی کبھی آتی ہے لیکن لوگ جو گاؤں والے ہیں وہ بڑا سیاسی شعور رکھتے ہیں یہ ہمیں غلط فہم یہ شہر میں بیٹھ کے کہ دیہاتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو اوباما ہے آپ کو اوباما کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ میں اوباما کو کیوں کلاش کر رہے ہیں اوباما ہے ان کا صرف یہ مطلب یہ کہ وہ ایک تبدیلی کا نشان تھا وہ اور بات ہے کہ اس نے بالکل ہی تبدیلی نہیں لے کیا ہے بلکہ وہ بوش کی پولیشنی ساری اس وقت فالو کر رہا ہے لیکن اس کا ایک ریفلیکٹ کرتا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے یہاں پرائم منسٹر فارم آف گورنمنٹ ہے یہاں اوباما آئی نہیں سکتا تھا کبھی اس کے ایک ریزن ہے کہ اوباما کی کچھ بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں تھی وہ آؤٹسائیڈر تھا سیاست میں تو آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ بھی آؤٹسائیڈر ہیں سیاست میں آپ کی بھی بیک گراؤنڈ نہیں تو آپ کیسے کر لیں گے آپ کیسے ساری سسٹم کو سمجھ لیں گے آپ کیسے لوگوں کو فیس کر لیں گے اس طرح اور تبدیلی لے آئیں گے جب اوباما تبدیلی نہیں لاسکا نہیں دو مختلف چیزیں ہیں اوباما آئٹسائیڈر تھا لیکن اتنا بھی آئٹسائیڈر نہیں تھا تبدیلی لانے کے لئے یہ نہیں کہ وہ کیونکہ وہ اس لیے نہیں لاسکا وہ آؤٹسائیڈر تھا تبدیلی لانے کے لئے ارادے کی ضرورت ہے ایک ویژن کی ضرورت ہے اور تبدیلی وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اس پر کھڑے رہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ آؤٹسائیڈ رہی ہیں انسائیڈر ہیں آپ کی ویژن کی ہے مقصد کیا سیاست مانے کا جب آپ کمپرمائز کر جاتے ہیں اپنی ویژن پر چاہے آپ انسائیڈر ہوں یا آوٹسائیڈر ہوں آپ تبدیلی نہیں لاسکتے جو بھی آج تک کامیاب ہوئے مثل نیلسن منڈیلا تھا ستائیس سال جیل میں تھا باہر باہر ساؤتھ ایفرکن اس کو کہتے رہے کہ آپ اگر صرف یہ ون مین ون ووٹ سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو جو چاہتے ہیں جو دے دیں گے لیکن کیونکہ وہ اڑا ہوا تھا اس کا جو مقصد تھا وہ کلیئر تھا وہ نہیں ہٹا اور اینڈ میں وہ حاصل کر کے رہا تو جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی مشن پر اوبجیکٹیو پر کمپرمائز نہیں کرتے اوبامہ کلیئر ہی نہیں تھا اوبامہ کو یہ خطے کا پتہ ہی نہیں تھا اور وہاں دل دل میں پھنس گیا جا کے افغانستان میں وہ پھنسنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی حکومت اس کی انتظامیہ نے اس کو پھنسایا آپ نہ پھنسنا چاہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہو تو آپ کو کرنا پڑے گا اوبامہ کو اگر صحیح سمجھ ہوتی ہے افغانستان کی جو اس کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا وہ کبھی اتنی ہماکت نہ کرتا کہ اور فوج بجوا دھتا افغانستان میں اور دوسری چیز یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ساتھ والے لوگوں نے پھسا دیا اڈوائزر نے پھسا دیا یہ کبھی کوئی آدمی اب قائد اعظم کو اڈوائزر نہیں پھسا سکتے تھے قائد اعظم کی بڑی کلیر ویجن تھی آپ کی اگر ویجن ہوگی تو کوئی اڈوائزر آپ کو نہیں غلط لیڈ کر سکتا اگر آپ کی ویجن ہی نہیں ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں زیادہ تار لوگ آتے ہیں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے پہنچنا کیسے اور بیٹھنا اور رہنا کیسے اس کے لیے پھر ساری کمپرمائزز کرسی کی ہوتی ہیں وہ پھر اڈوائزر بھی اسی طرح کے آ جاتے ہیں یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہوگی خان صاحب نی ناظرین ہم ذرا جائیں گے بریک کے لیے ابھی جل باپس آتے ہیں کم بیک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت عمران خان تشریف رکھتے ہیں تو جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہی سے بارس کا آغاز کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے امیہ صاحب تو سی جتے ہی جتے عزرداری صاحب جی ہے بھٹو آپ کے ساتھ بھی کوئی خوش آمدیوں کا ٹولہ رکھا ہو خوش آمدیوں کے کال کو آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر دے جو خوش آمدیوں کے خلاف کامیاب ان کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں جو خوش آمد چاہتے ہیں اور جن کے مقاصد کلیر نہیں ہوتے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ جیسا آپ کا ویشن اور مقصد ہے اسی طرح کے لوگ آپ کردر جاتے ہیں اگر آپ کی مشن صرف کرسی ہے آپ اسی طرح کے لوگ اٹریک کریں گے ہمارے پاکستانیوں کے دماغ میں یہ ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑا آدمی ہے بڑا مغرور آدمی ہے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہمیں دس ہزار وسیلے پہہ کر کے اپنی بات اس تک تو آپ کیسے قوم کے اندر کیسے آئیں گے جب میں اسلامباد کے آفس پیٹھتا ہوں یہاں گھر ہوتا ہوں یہاں جب لوگ ملنے آتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کوئی گارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے دروازے پہ سیدھے لوگ اندر آ جاتے ہیں مجھے کسی اور پولیٹیشن سے یہ کر کے دکھا دیں آپ میں لیڈر کی تو دور کی بات کر رہا ہوں اہم میں نے کہ اس طرح دروازے کھلے دکھا دیں وہاں چار پوائنٹ ڈشکرے کلیشن کاف پکڑ کے کھڑے ہوں گے آپ اللہ کی حفاظت پہ یادہ آپ کو ایمان آپ کا مضبوط ہے حفاظت کرتا ہی اللہ ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے گا اللہ کے علاوہ آپ نے تحریک انصاف عدلیہ کی بیس پہ یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ پہلے انسان آتی تھی جس نے عدل و انصاف کی بات اٹھائی اور اس پہ ایک تحریک بنا دی لیکن یہ غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ جب میرے پیٹ میں روٹی ہی نہیں تو میرے میں تو اتنی سکت نہیں ہوگی کہ میں عدالت جاؤں اور انصاف مانگو پہلی بات ہی وہ روٹی کی کرتا ہے بھوک ہی کرتا ہے آپ کا سلوگن انصاف کا ہے روٹی کپڑے مکان میں سے یعنی آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے غربت دور کرنے کی دیکھیں نعروں کے اوپر آپ لوگوں کو اٹھائک کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ بدنیتی بھی ہے کیا ایسی جھوٹے نعرے دینے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر آج تک خوشحالی آئی نہیں جدھر انصاف نہ ہو آپ وہ ملک دیکھ لیں جو سب سے خوشحال ہیں سب سے بہتر انصاف ہے آپ دیکھ لیں پبلش کرتی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل فگرز کہ جدھر سب سے بہتر قانون کی بالا دستی ہے سب سے خوشحال ملک ہے اور دوسری طرف جدھر سب سے کم انصاف ہے وہاں سب سے زیادہ رسورسز تیل بھی ہوگا نائجیریہ جیسے ملک میں تیل تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے غربت کی انتہا ہے تو اس لیے انصاف ہی خوشحالی پیدا کرتا ہے انصاف امریکہ میں سب سے زیادہ کہاں ہوگا لیکن آفیا کو تو انصاف نہیں ملا امریکہ میں پہلے تو امریکہ میں کم انصاف ہے اس سے زیادہ یورپ کے اندر یہ آفیا کیس نہ ہوتا سکینڈینیوین ملکوں کے اندر اس طرح کا کیس کر کے دکھائیں نہیں ہوتا آفیا کو انصاف ملا تھا امریکہ میں یہ جب اپنی عروج پہ تھا تو یہاں انصاف کا نظام بہتر تھا آہستہ آہستہ یہاں نیچے آرہا ہے انصاف کا نظام لیکن امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا بلکہ یورپ میں انصاف دیتے ہیں اور جو باہر کے لوگوں کو انصاف ہے اس میں بڑا فرق ہے متصب ہیں یہ بہت پہلے یہ ایک میں ایک سکولر یا محمد عبدو تھے یا حسن البنا تھے انہوں نے بہت پہلے یہ چیز کہی تھی کہ ان کا جو انسانیت کا جو میار اپنے لوگوں کے لیے وہ فرق ہے اور دوسرے جو لوگ بستے ہیں اس دنیا میں ان کے لیے فرق ہے آپ نے کہا کہ انگلینڈ یورپ میں انصاف اس سے بہتر اگر آفیا گواہ کیس ہوتا تو یقینا کچھ زیادہ سکینڈینیویا میں سکینڈینیویا ملک جو ہیں سویڈن نوروے ڈینمارک ادھر بہت بہتر انصاف انگلینڈ میں نہیں ہے برنہ الطاف حسین کا انصاف آپ کو ضرور ملتا انگلینڈ میں کمزور ہو گیا ہے انگلینڈ میں بھی شاید زیادہ ہوتا یہ جو نائن الیون کے بعد انہوں نے ساروں نے یہ جو انگلینڈ اور امریکہ میں خاص طور پر انہوں نے بڑے اپنے سٹینڈرز گرائے انصاف کے جب آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے الطاف حسین والا وہ مانگا کیوں لے لیا کیا یہ بات نہیں ہے دیکھیں نا یہ تو آپ نے بات کی کہ یہ اسی طرح کی ہے کہ آپ کرکٹ گراؤنڈ میں جائیں اور اگر جیتیں گے نہیں تو میچی نہ کھیلیں یہ تو یہ بات ہوگی آپ جب بھی جاتے ہیں آپ سٹرگل کرتے ہیں آخری گین تک لڑتے ہیں یہ آپ نے کیسے سوچ لیا ہے کہ امران خان نے گیو اپ کر دی ہے بس ایک امپریشن ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی میڈیا میں وہ پرچار ہی نہیں ہوا جو اس وقت لڑائیاں جھگڑے اور ایک شور اور جس طرح یہ بات اٹھی تھی یا تو انڈرگراؤنڈ ہو رہی ہو تو عام شہری کو نہیں پتا نہیں یہ ہم اپنے طور پر کیس لڑائیں اور ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس اتنا مضبوط ہوگا تب عدالت میں جائیں گے دیکھیں نا عدالت میں ہم چلے جائیں اور ہمارا کیس مضبوط نہ ہو وہ کر لے گا خطرہ پیدا کرے گا ہمارے ورکرز کے لیے کرے گا تو آج کم از کم ہم نے اس کو ادھر رکھا ہوا ہے ہمیں جب کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم ہمارا کیس مضبوط ہو گیا ہم سیدھا عدالت میں جا سکتے ہیں تو جب تک تو عادہ کراجی خاکم بدہن مر چکا ہوگا لیکن اگر وہ عدالت سے بچ گیا وہ اور زیادہ مسئیبت بن جائے گا آپ یہ صدی کی اس لیے کہ آج کل یہ ہارٹ اوچھی ہے میں پھر اس کی طرف آتی ہوں کہ آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی اور آپ نے یہ جرت ہوئی اور آپ نے اس کیس کو آپ منظر عام پر لے کے آئے ورنہ تو وہ کبھی وہ سامنے نہ آت اس کے بعد آپ اس طرح غائب ہو گئے یعنی آپ کو وفت لے کے جانا چاہیے تھا آپ کو عملی طور پر سٹرگل کرنا چاہیے تھا آپ نے مشاہد حسین جیسے وفت بھیج دیئے جو ہنی کے ساتھ ملکہ آپ ابھی بھی اپیل سے پہلے بھی اپیل کے دوران بھی اپنا وفت لے کے جائے ہیں مشاہد حسین اگر وہ لے کے گئے تھے وہ سینٹرز تھے وہ ریپریزینٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی گئی ہوئی ہے یا گورنمنٹ بیکٹ ہے میں کس کپیسٹی پہ جاتا ہوں ایک دفعہ عدالت میں چلا گیا دیکھیں ہم نے تو یہ سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ ایوان ریڈلی نے جب ہم نے اور اسے میں نے پریس کانفرنس کی اس سے پہلے تو نہ امریکن کہتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے نہ پاکستانی گورنمنٹ کہتی دی کدھر آفیا اس پریس کانفرنس کی وجہ سے جدھر ہم نے پریزیڈنٹ سکس فٹ